ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک تو یور چینل میک اوور اینڈ اپ آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں وہ تمام چیزیں جو کہ بیبی بیگ میں ہونا جن کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹن ہے ان کے لیے جو کہ مدر بننے والی ہیں تو جناب میں نے بھی جو کچھ چیزیں پر چیز کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو بستر دکھا دیا بہت ہی کمفورٹیبل یہ بستر ہے بہت ہیل فور رہتا ہے بیبی کو اس میں جو ہے سردیوں میں سپیشلی وہ بستر بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ بلینکٹ ہے کافی زیادہ سوفٹ ہے مجھے یہ بلینکٹ بہت پسند آیا تھا اور جتنا یہ سوفٹ ہے اسی طرح یہ گرم بھی کافی زیادہ ہے تو سب سے پہلے بستر اس کے بعد یہ بلینکٹ اس کے بعد بیبی کو ریپ کرنے کے لیے جو ٹاول چاہیے ہوتا ہے وہ تو یہ آپ نے ضرور اپنے ہسپیٹل بیگ میں رکھ لینا ہے اس کے علاوہ نیکس جناب یہ ٹاول ہے جو کہ جب بیبی کو بات دیتے ہیں تو ہسپیٹل والے آپ سے یہ مانگ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ ایک ٹاول اپنے ہسپیٹل بیگ میں ضرور رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو بہت بہت امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ لکھتے جائیں آپ کے لیے بہت ہیل فور رہیں گی یہ سب چیزیں تو جناب اس کے بعد میں نے ڈریسز رکھے ہیں اپنے بیبی کے لیے ایک یہ ڈریس ہے بلو میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی سوف سا ہے اور کافی اچھا ہے اس کے بعد دوسرا یہ تھوڑا سال سے بھی زیادہ گرم ہے اور یہ اس طرح سے پورا سیٹ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کیپ بھی ہے دو سوٹ میں نے اپنے ہسپیٹل بیگ میں رکھے ہیں اس کے بعد جناب یہ ہے کیپ بیبی کے لیے اور اس کے بعد یہ شیٹ جب آپ ہسپیٹل میں بیبی کا پیمپر وغیرہ چینج کریں تو اس کے لیے آپ کو شیٹ کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہوگی شیٹ اس کے بعد جناب بپ ہو گئی بیبی کے نیچے پہنانے کے لیے کپڑے ہو گئے ساکس ہو گئی اور اس کے بعد یہ بھی نیچے پہنانے کے لیے جو بیبی کی بنیان وغیرہ ہوتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ بھی نیچے پہنانے کے لیے بیبی کے کپڑے ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اکثر جو ہے لوگ یہ چیزیں ضرور رکھتے ہیں اور اگر آپ رکھنا بھول جائیں تو یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو یاد آگئی ہوں گی تو میں نے رکھا ہے بیگ میں سرما اور اس کے علاوہ ہنی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کو دکھانے والی ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس کے بعد جناب بیبی کو جب بات دیتے ہیں تو وہ ہسپٹل والے آپ سے شیمپو مانگ سکتے ہیں تو یہ میں نے پوری جونسنس بیبی کی کٹ لی تھی تو اس میں سے جناب یہ ہے شیمپو اور سابون یہ چیزیں بھی آپ اپنے بیگ میں رکھ لیں تو اس کے بعد جناب نیکس جو چیز ہے وہ ہے بہت ہی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہی ہی ہیل فور رہتی ہیں اگر آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کے لئے اور بھی زیادہ آسانی ہوگی ان چیزوں کو جو ہے وہ رکھنے میں اور نیکس بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے بیبی کے پیمپرز اور اس کے بعد ہے جناب بیبی کا نیل کٹر اگر بیبی جو ہے اس کے نیلز کافی بڑے ہوتے ہیں سم ٹائم کچھ بچوں کے تو ادھر ہی آپ بیبی کے نیلز جو ہیں وہ کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیبی کے فیس وغیرہ پر لگ سکتے ہیں اس کے بعد جناب وائپس ہیں یہ جونسنز کے بیبی کی پوٹی وغیرہ ساف کرنے کے لئے اس کے بعد جناب یہ رومال ہیں یہ آپ ضرور رکھئے گا بیبی کا فیس وغیرہ ساف کرنے کے لئے اس کے علاوہ نیچے پہنانے کے لئے بیبی کی یہ چھوٹی چھوٹی سے جو ہیں وہ ٹاؤزرز ہیں یہ آپ نے رکھ لینے ہیں تو یہاں پہ آپ کی بیبی ہسپیٹل بیگ کی بیبی کی ہسپیٹل بیگ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ویڈیو تو اس کے علاوہ جو آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے وہ میں نے واش کرنے کے لئے رکھی ہوئی تھی گرم پانی سے بیبی کی بوٹل میں نے واش کر دی تھی تو وہ بھی آپ نے اس میں رکھ لینی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ